سلام علیکم دوستو کل یا آج شدید آندی کی فورکاست ہے چارہ چارہ ہمارا کافی زیادہ کٹا پڑا ہے فیلم میں جسے کہ ہم نے اٹھا کے شیٹس پر ڈالنا ہے دو کنال چارے کی ہے جو یہ تیار پڑی ہے بلکل کل ہم نے اسے چار مرتبہ پلٹی لگائی ہے اور شام تک یہ بلکل ڈرائی تھا اسے پیک کر کے رکھتی ہے ابھی اسے اندر شفٹ کرنے اور یہ سامنے دو کنال چارہ کٹا پڑا اس سیدر سے اٹھا کے مشین پر شفٹ کرنے اور شام تک اسے ہر حال میں ڈرائی کرنا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں قسمت ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اگر آج شام تک ہمیں ٹائم مل گیا آندی وغیرہ نہ آئی تو انشاءاللہ ہم اسے ڈرائی کرنے بھی کامیاب ہو جائیں گے اصل میں چھوٹے چھوٹے کام بڑے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں تو ابھی لڑکوں کو میں نے کہا صبح صبح کہ آپ چارہ شپ کرو مشین پر تاکہ ہم دھوپ نکلنے سے پہلے پہلے اسے بچھا دیں اور دھوپ کو بھرپور فائدہ اٹھائیں اور چھوٹے چھوٹے کام جو ہے دودھ بگرہ پلانا مچوں کو چارہ ڈالنا ہے پانی بھرنی ہے میں نے کہاں میں کر لیتا بکری ہیں صبح صبح مکھیوں کے وجہ سے اندر چلی جاتی ہیں ساری تو ادھر ایک سیکشن میں بچے اسے دودھ پلانا اور ایک دوسرے سیکشن میں بچے اسے فیڈر لگانا ہے یہ والی ہے دوستو جو ہم انہیں ڈال رہے ہیں یہ کوئی اتنی خاص ہی نہیں ہے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے اس کی کٹائی لیٹ ہوئی ہے اور تھوڑے سی اس میں کہلیں کہ انرجی یا کوالیٹی اس کے بہت اچھی نہیں ہے اس لئے یہ تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں تو اب یہ کافی زیادہ ہوگی ہے اسے مجھے ادھر سے اٹھانا پڑے گا اور پھر میں نئی ہیڈ ڈالوں گا تو دوستو چھوٹے چھوٹے کام تقریباً سارے ہی ہوگئے ہیں بس ان کی میکنگ رہے گی کرنے والی سب سیکشن میں ہم نے ہیڈ ڈال دی ہے پانی بھار دی ہے چارہ جو فیلڈ میں پڑا ہوا تھا وہ تقریباً سارا ادھر شفٹ ہو گیا ہے کل سارا دن اس پر دھوپ پڑتی رہی ہے اس لئے یہ کافی زیادہ 50% کے قریب یہ ڈرائی ہے اس لئے یہ تھوڑا لگ رہا ہے ورنہ یہ دو کنال کا چاہ رہا ہے سارا ابھی ان شیٹس کو ہم خالی کریں گے اور دوبارہ بچھائیں گے یہ ویلی جو ہی ہے یہ ہم اندر شیڈ کے اندر پھینک ہوں گے شیڈ کے اندر بھی ساری صفائی ہونے والی ہے نئی ہے جو ہے ہم ادھر پھینکیں گے جہاں ہم نے گوارے کی توڑی رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ گوارے کی توڑی آلموسٹ فینش ہے یہ ہماری دوسری ہے پڑی ہوئی ہے جو پونے دو اکڑ کی ہم نے ہے ماشاءاللہ سے بنائی تھی یہ ہم استنال کر رہی ہیں ہے کو ہم نے دوستو آرتی طور پر ادھر پھینک ہے کیونکہ اندر جہاں پہ ہم نے اسے سٹور کرنا ہے وہاں پہ صفائی ہونے والی ہے تو اس لئے ہم پہلے صفائی کریں گے اور پھر اسے ادھر شفٹ کریں گے تو آٹھ بجھنے والے ہیں صبح صبح ہم نے الفن بلیلہ کافی کام کر لیا ہے اور ابھی ہم کرنے لگے ہیں انرجی اور غزائیت سے بھرپور اپنا ناشتہ جو کہ ہے چائے اور پاپے اس کے بعد ہم ابھی ناشتہ کرنے لگے دوست اس کے بعد دوبارہ ہم کام سٹارٹ کریں ناشتہ دوست ہم نے کر لیا ہے لڑکے کر رہے ہیں ملکنگ وہ سامنے اور میں بھرنے لگا ہوں پانی ابھی ابھی انہیں پانی بھرا تو اور بالکل ختم کر گئے ہیں یہ کھانے کے بعد پانی کی تو یہ تباہی اتار دے پور تو سکون سے نہیں بیٹھ سکتے آپ اگر آپ نے بکریاں رکھیوں تو بیٹھنا میں نہ الحمدللہ شیٹس ہم نے بچھا لیا ہے اور اینٹیں لگا کر انہیں مضبوط بھی کر دیا ہے بڑی اچھی طرح کافی زیادہ ہم نے کام صبح صبح کر لیا شدید دھو پڑھنے سے پہلے پہلے چارہ الحمدللہ سارا ہی کرش ہو گیا ہے چار پانچ بندل ہیں جو کہ ابھی بھی فیلڈ میں پڑے ہیں انہیں ہم کرش نہیں کر پائے تو دوستو یہ ایک اکٹ کا فیلڈ ہے ماشاءاللہ بڑا ہی زبرتست تیار ہوا کھڑا ہے ابھی یہ ہفتہ دس دن بھی اس کی کٹائی نہ ہوتی تو کوئی ایشو نہیں تھا لیکن چونکہ آگے بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشیں زیادہ ہوئیں تو یہ گل بھی سکتا گر کر تو اس لئے میں اسے کٹوا کہ اس کی ہے بنانے لگا ماشاءاللہ یہ دیکھیں فیملی آگئی ہے بچہ انکھائی ہے اور وہ کٹ رہے ہیں دھڑا دھڑ یہ والا دھیر دوست اب آیا پڑا ہے اسے کرش کر کے ہم جو باقی شیٹس رہ گئی ہیں ان پہ ہم شفٹ کرنے لگیں تو ایک مرد وہ ہم نے پلٹی لگا دی ہے ابھی دو مرد پہ ہمول پلٹیاں لگائیں گے کیونکہ پلٹیوں سے ہی سوکھنے مصلاح خیر کرے دھوب نکلتی رہے لیکن موسم جو ہے وہ ہیزی ہوتا جا رہا ہے باطل گہرے ہوتے جا رہے ہیں چار شیٹس یہ رہتی ہیں اور دو اندر پڑی ہیں ان کو ہم فیل کریں گے اور پھر اللہ کے سپرد کریں گے لائٹ جانے کی وجہ سے دوستو بریک لگی تھی ماری لیکن اسی دوران ہم پلٹی لگائیں چارہ کاٹنے والی جو فیملی یا دوستو وہ بھی آرام کرنے گئیں کافی زیادہ وہ کاٹ گئیں ڈیڑ کو کنال کاٹ گئیں اور آدھا کنال ابھی وہ آ کے انشاءاللہ کاٹیں گے تو دوستو شام کا کام ہو گیا جانروں کو شام کا جو چارہ جتنا بھی وہ ہم نے ڈال دیا ہے وغیرہ پانی بھار دی ہیں اور ابھی ہم موف کرنے لگے اندر اسے ہم نے اندر شفٹ کرنا لیکن اس سے پہلے اندر جگہ بنانی ہوگی اس ہے کے لئے بھی ہمیں جگہ بنانی ہوگی اور کال یا پرسو انشاءاللہ گندم کی توڑی آنے والی اس کے لئے بھی ہمیں اندر جگہ بنانی ہوگی اندر دوستو ہر چیز بکھری ہوئی ہے اس طرف ہم اپنی ہے سٹاک کریں گے اس کے لئے ہمیں یہ جو آٹس کی ہے ہے اسے ہم کہیں الادہ شفٹ کریں گے اور یہ ساری جگہ کو ہم کلیئر کریں گے اور دوسری طرف جو ہے پڑی ہوئی اس سے بھی ہم ادھر شفٹ کریں گے کیونکہ یہ سائٹ سیف ہے اس طرف سے بارش وگرہ بینی آئے گے انٹے لگی ہوئی ہیں اور ادھر ہم اپنے گندم کی توڑی سٹاک کریں گے انشاءاللہ تو یہ مین کام تو کال ہوگا فیلالہ ہم صرف اتنی جگہ بنائیں گے یہاں پہ ہم جگہ بنائیں گے تو جو باہر ہے پڑی ہوئی ہے اسے ہم لاکہ ادھر پھینکیں گے دوستو پچھلے دنوں جو اتنی باہر ہی ہوئی ہیں اور میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا ویڈیو میں کہ یہاں سے چھت ٹپکی تھی تو اس سے دیکھیں کافی زیادہ پانی جو ہے چھت سے آیا تھا اور یہ سارا نیچے تک گل گیا یہ آپ دیکھیں یہ یہ ہے تھی یہ کافی گل گئی ہے ہوت کی لیکن نیچے نیچے سے گلی ہے اور پانی ادھر سے ہوتا ہوا یہاں تک گیا ہوا اب یہ دیکھیں یہ بھی سارا بلکل کیا بنا ہوئے چھتوں کو بھی ہم نے کافی عرصہ ہو گیا لپائی نہیں گرائی ان کی اور یہ کافی زیادہ ٹپکتی ہیں ابھی ہم اپنی درہیز ٹاک کرنے لگے ہیں جو کہ کافی قیمتی ہے کافی اس پر مینت ہوئی ہے ہم اس چیز کا خیال کرنا ہو گیا کہ یہ چھت سے پانی ٹپک کے ہے کو خراب نہ کرے دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے بڑی اچھی طرح جھاڑو لگا کر اور اس کے اوپر یہ شاپر بچھا دی ہے اور ابھی ہم جو باہر ہے پڑی ہو یا ڈرائی اسے ہم لاکہ در شفٹ کریں گے تو دوستو شام کے چھ بج گئے ہیں صبح چھ بجے کے ہم لگے ہوئے ہیں اور شاید ایک ڈیٹھ گھنٹہ بریک لی ہو ہم نے دوستو یہ انیس شیٹس ابھی پڑی ہوئا ان میں سے اس سائیڈ والی جو ہیں وہ الحمدللہ almost dry ہیں کل تک انشاءاللہ cover ہو جائیں گی شام تک اور یہ جو گرین والی پڑی ہوئی ہیں یہ بھی انشاءاللہ کل تک cover ہو جائیں گی انہی تو پرسوں تک definitely ہم یہ سارا area cover کر دیں گے اور پرسوں سے بارشیں بھی ہیں start تو جو فیملی یہ چارہ کارٹ میں آئی تھی ان کی ملنہ سماجت کی ہے کہ بھائی صرف دو کنالی کارٹ دیں موسم خراب دھوپ نہیں نکل دیا ہے تو باقی ہم پھر کٹوائیں گے ان تین دن ہو گئے میں نے یہی شرٹ پہنی ہوئی ہے بہت زیادہ مٹی اور پسینہ وغیرہ لگیا اسے تو امید آپ کو آج کی ویڈیو پساند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں نئی شرٹ اور نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی